خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب انایا کیف کا فون لیے اپنے فلیٹ آگئی اور دوسری طرف کیف کا ڈرائیور جسے سوفیا سے فون لانے کا حکم ملا تھا وہ کمپنی کے باہر سوفیا کا انتظار کرتا رہا اور جب گارڈ نے بتایا کہ سوفیا جا چکی ہے تو وہ بھی ناچار واپس چلا گیا انایا اپنے بیڈروم میں ہاتھ کمر میں رکھے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہاں کیف کا ڈرائیور بھی فون لینے کے لیے آیا ہوگا اوفو کیا ضرورت تھی سوفیا سے فون لینے کی وہ خود کو ڈپٹ رہی تھی اب کیا کروں کیا کروں اپنی ناکن چباتی وہ اس کا کوئی حل تلاش کر رہی تھی ایسا کرتی ہوں جا کر اسے خود فون دے آتی ہوں ایک پل کو رکھ کر اس نے سوچا لیکن اگر اس نے پوچھا تو کیا کہوں گی اور اس نے کوئی غلط مطلب نکال لیا تو وہ خود سے بولتی چلی جا رہی تھی اس میں کیا غلط ہے میں صرف فون دینے جا رہی ہوں اور بس پھر میں واپس آ جاؤں گی خود کو جھوٹے دلا سے دیتی اور اپنے دل کو جھٹلا رہی تھی جسے اس انگریز لڑکی کا کیف کے ساتھ وہاں ہونا برداشت نہیں تھا اسلام آباد میں آج شام سے ہی تھنڈی ہواوں کا بصیرہ تھا جس کی وجہ سردی بے حد پڑ گئی تھی آٹھ بجے کے قریب انہیا کیف کے فارم ہاؤس پہنچی تو پورا فارم ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا وہ اپنے صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھی لیکن اب سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اوپر سیاہ کوٹ پہنا ہوا تھا وہ راہ داری سے گزرتے ہوئے اندر لیونگ ایریا میں داخل ہوئی جب آنکھوں کے سامنے پرانی یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں اس جگہ سے بہت خوبصورت یادیں جڑی تھی جب کیف نے پہلی بار یہاں سے ڈر آیا تھا جب اس نے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور جب دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے کتنے ہی لمحے وہ وہیں کھڑی رہی لیکن پھر کچن سے آتی برتنوں کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپورد خارج کیا اور خود کو کمپوز کیا کچن سے نکلتے خان ساما کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کی جانب آیا آپ بھی کیف صاحب کی مہمان ہیں خان ساما نے پوچھا جی میں ان کے آفس میں کام کرتی ہوں اور کام کے سلسلے میں آئی تھی سر کہاں ہے اس نے جواب دیتے ہوئی یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے دیکھا کیف صاحب نیچے بیسمنٹ میں ہیں آئیے میں آپ کو چھوڑاتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں میں خود چلی جاؤں گی خان ساما سر ہلا کر چلا گیا تو انہیا بیسمنٹ کو جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی نیچے بیسمنٹ میں کیف اور سٹیلا سنوکر کھیل رہے تھے سٹیلا مسکرا کر کیف کی بات کا کوئی جواب دے رہی تھی اور کیف سنوکر ٹیبل پر جھکا چھڑی ہاتھ میں پکڑے کانک بند کی یہ نشانہ بنا رہا تھا جب اس کی نظر سامنے سیڑھیوں سے اترتے وجود پر پڑی کیف سیدھا ہوا اور سر سے پیر اسے دیکھا وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا وہ یہاں کیا کر رہی تھی اسے تجسس ہوا دوسری طرف انہیا کی نظریں سٹیلا پر جمعی تھی وہ تو اس کے پہناوے کو دیکھ رہی تھی وہ بلیک کاکٹیل ڈریس میں ملبوس تھی جو کہ سلیولیس اور گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک تھا انہیا تو حیران تھی کہ اتنی سردی میں وہ کیا پہن کر کھڑی تھی جبکہ کیف مسلسل اسے سٹیلا کو گھورتا پا کر سب سمجھ گیا تھا وہ زیرے لب مسکر آیا کیف نے گلہ کھنکارا تو انہیا اس کی طرف متوجہ ہوئی کیف نے بھمیں اچھکائے سوالی اور نظروں سے اسے دیکھا وہ میں یہ فون اس نے فون کیف کی طرف بڑھایا تم اپنا فون بھول گئے تھے وہ ہی دینے آئی تھی انہیا نے اپنے آنے کی وجہ بتائی لیکن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا تھا تم کیسے ہاں وہ سوفیہ جلدی میں تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ڈرائیور آئے تو اسے فون دے دوں لیکن وہ آیا ہی نہیں میں نے بہت انتظار کیا تو پھر میں گھر چلی گئی لیکن سوفیہ نے مجھے کال کی تمہیں فون ضروری چاہیے اس لیے میں دینے آ گئی اس نے کندے اچھکاتے ہوئے بہانہ بنایا کیف کے لب اوہ میں سکڑے چونکہ ان کی باتیں اردو میں تھیں جو سٹیلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خود ہی کیف سے انائیہ کے بارے میں پوچھنے لگی تو کیف نے انائیہ کا ہی جواب مختصر کر کے اسے بتایا آہ دیت سو سویٹ یہ اتنی دور تمہارا فون دینے آئی ہے تم بھی ہمارے ساتھ ڈینر کرو نا کیف سے کہہ کر اس نے انائیہ کو آفر کی کیف نے دوبارہ انائیہ کی جانب دیکھا تو اس نے فوراں ہی ہامے سر ہلا کر ہامی بھر لی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے دونوں ہی مسلسل باتے کر رہے تھے پورے لیونگ ایریا میں سٹیلا کی ہنسی گونج رہی تھی اور انائیہ کو اس کا ذرا ذرا سی بات پر یوں ہنسنا ایک آنکھ نہیں بھارا تھا کھانا تو وہ برائے نام کھا رہی تھی بار بار وہ ان دونوں کو گھور کر دیکھتی اور مو بناتی کیف باتو باتو میں ترچی نظروں سے اسے دیکھتا اس کے چہرے کے تاثرات سے محضوظ ہو رہا تھا کیف کا فون بجا تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھا سٹیلا نے کوک کا سپ لیتے ہوئے انائیہ کو دیکھا تو مسکرائے کر اسے مخاطب کیا اور وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تم سنگل ہو سٹیلا نے انائیہ سے بوچھا ایک پل کو انائیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا پھر دل کیا اسے بتا دے کہ جس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی وہ میرا شوہر ہے اور تم جو خواب سجائے بیٹی ہونا وہ کبھی میں پورے نہیں ہونے دوں گی اس نے تیکی نظروں سے سٹیلا کو گھورا اور محصر ہلانے میں ایک تفاہ کیا ڈینر کے بعد انہوں نے کافی پی اور سٹیلا واپس ہوتل جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کیا وہ یہاں نہیں رہنے والی انائیہ نے سوچا کیف کی ملازمہ اس کا سٹائلش سا سٹالر لائی جو اس نے اپنے گرد لپیٹا اور وہ باہر نکل گئی کیف بھی اس کے ہمراہ ہوا انائیہ بھی جلدی سے اپنا کافی کا مک ٹیبل پر رکھتی ان کے پیچھے گئی وہ باہر پہنچی تو وہ کیف کے گال سے اپنا گال مس کرتی مسکرائی انائیہ نے اپنے دانت پیسے تھے سٹیلا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی کیف پلٹا تو انائیہ پر نظر پڑی وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا جب انائیہ کی آواز پر رکا ہمیں بھی چلنا چاہیے اب ہاں تو جاؤ کیف کہہ کر واپس اندر جانے لگا کیسے جاؤں جیسے آئی تھی وہ آرام سے کہتا سامنے سوفے پر جا بیٹھا اس وقت کوئی رائیڈ نہیں ملے گی اس لئے تم مجھے خود چھوڑاؤ انائیہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا میں تو اس وقت بہت تھک چکا ہوں اتنی لمبی ڈرائیو کر کے میں پہلے تمہیں پنڈی چھوڑ کر آؤں اور پھر واپس اسلام آباد آؤں ہاں تو میں بھی تو تمہارا فون دینے آئی تھی میں نے نہیں کہا تھا کیف نے بے نیازی سے کہا انائیہ کا تو مو کھل گیا وہ اسے گھورنے لگی تو کیف مو بنا کر اٹھ کھڑا ہوا دونوں باہر آئے تو کیف جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس کی نظر پنکچر ٹائر پر گئی اوہ نو کیف کی آواز پر انائیہ اس کی سیمت دیکھا کیا ہوا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے کیف نے بتایا کیا انائیہ چلائی تھی اب کیا ہوگا ٹائر کو دیکھتے اس نے کیف سے پوچھا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیف نے افسوس کرتے ہوئے کہا کیا مطلب کچھ نہیں ہو سکتا تم ٹائر چینج کرو انائیہ پریشانی سے بولی سوری میری گاڑی میں ایکسٹرا ٹائر نہیں ہے کیا تم اتنی بڑی گاڑی ہے لیکن گاڑی میں ایکسٹرا ٹائر نہیں رکھا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تم ہمیشہ اپنی گاڑی میں ٹائر رکھتی ہو کیف آنکہ گھماتا واپس پلٹا واپس اندر جاتے ہوئے کیف کے چہرے پر مسکان تھی تم اپنے ڈرائیور سے کہو وہ کوئی دوسری گاڑی لے آئے وہ اپنے گھر واپس جا چکا ہوگا اور میں اس وقت کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا کیف ہاتھ میں ریموٹ تھامے سامنے ٹی وی پر چینل سرفنگ کرنے لگا تو تم کسی دوست سے کہو کوئی تو ہوگا جو گاڑی بھیج دے کیف ایسے ہی سکون سے بیٹھا رہا انائیہ کو تو اس کے اتنے ریلیکس ہونے پر تب چڑی تھی کیف نے نام سر ہلا دیا جس کا مطلب تھا کہ کوئی دوست بھی نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے کرنا کیا ہے میرا کمرہ اوپر ہے میں چلا جاؤں گا سونے تم اپنا دیکھ لو وہ بے نیازی سے بولا انائیہ تو اس کی اس قدر لاپرواہی پر خار کھا کر رہ گئی تھی مطلب وہ جائے بھاڑ میں اس شخص کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا میں کیا کروں وہ بھی ساتھ والے سوفے پر جا بیٹھی تم بے رات یہیں رک جاؤ اس کی بات پر انائیہ نے اس کی طرف دیکھا جو سامنے نیوز چینل میں گم تھا انائیہ دو تین منٹ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی رہی لیکن اس کی بے نیازی صاف ظاہر تھی اسے ڈونڈنے پر بھی ایسا کوئی تاثر نہ ملا جو وہ اس پر شک کرتی اس نے اپنا کوٹ اتار دیا کیونکہ اندر ہیٹر کی وجہ سے اب گرمی لگنے لگی تھی کیف ابھی بھی سامنے ٹی وی کی جانے متوجہ تھا کیف اب سوفے پر نیم دراز ہو گیا ملازم سارے اپنا کام ختم کرتے سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کیف گاہے بگاہے انائیہ پر بھی نظر ڈال لیتا جو ساتھ والے سوفے پر بیٹھی بور ہو رہی تھی ویسے اسٹیلا اچھی لڑکی ہے ہے نا کیف کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی شیز بولڈ اور بیوٹی فل اور اتنا بڑا بزنس بھی سنبھال رہی ہے ہاں تو انائیہ نے کوشش کی کہ خود کو نارمل رکھے مطلب تمہیں بھی اچھی لگی ہاں بس ٹھیک تھی انائیہ نے مو بنا کر کہا بس ٹھیک تو نہیں کہو شیز اوف ٹیم کٹ کیف مزے سے بولا انائیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا اس نے پاس رکھا کشن اٹھا کر کیف کے مو پر دہمارا تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے بارے میں ایسے ریمارکس دیتے ہوئے وہ غصے سے تل ملاتی اٹھکڑی ہوئی ویسے یہاں کی لڑکیوں میں وہ بات ہی نہیں کیف نے کشن سائیڈ پر رکھتے ہوئے مزید اسے چھیڑا تم انتہائی بے شرم انسان ہو انائیہ کا چہرہ دھوان دھوان ہوا تھا اب تم خود کو ہی دیکھ لو وہ بات ادھوری چھوڑتا دھیرے سے سوفے سے اٹھا تھا اپنے ذکر پر وہ تھٹک کر اس کی اور متوجہ ہوئی بلکل خون خار چڑے لگتی ہو کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا یوں انائیہ نے پیچھے سے کتنے ہی کشن اٹھا کر اس کی پوشت پر پھینکے تھے جو ایک بھی کیف کو نہیں لگا تھا وہ اسے ڈھونٹی ہوئی باہر آئی تھی ہر جگہ دیکھنے کے بعد وہ پول سائیڈ پر آئی جہاں وہ پول کے پاس کھڑا سگرٹ پینے میں مصروف تھا اسے سگرٹ پیتے دیکھ اس کا مو بنا تھا وہ ابھی بھی سگرٹ پیتا تھا انائیہ کے دماغ میں ایک خیال آیا جس سے اس کی آنکھیں چمکیں وہ دیمے دیمے قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی کیف کی پوشت اس کی طرف تھی وہ اسے دیکھ نہیں سکا انائیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دھکا دیا تو کیف بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا اور سیدھا پول میں جا گی رہا انائیہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی کیف اس کی حرکت پر اسے گور کر رہ گیا تھا وہ بلکل کنارے پر کھڑی تھی مزہ آیا کیف سر وہ اس کا مزاک اڑانے لگی کیف نے اسے مسلسل ہنستے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی شیطانی مسکان آٹھہری انائیہ بلکل غافل کھڑی ہنس رہی تھی جب کیف نے تھوڑا پول سے باہر ہوتے اس کی کلائی اپنے گرفت میں لی تھی انائیہ کی ہنسی تھمی کیف کیا کر رہے ہو چھوڑو میرا ہاتھ وہ پریشان ہوتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی کیف کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی تم ایسا نہیں وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی کیف اسے اندر کھین چکا تھا اور وہ چھپاک کی آواز سے پول کے اندر تھی آہ کیف وہ پانی میں گوتہ کھاتی دونوں ہاتھوں سے کیف کے کندے کو تھام گئی کیف اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کرتا اپنے قریب کر گیا دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے اتنی سردی میں انائیہ تو کامپنے لگی تھی اب مزایا کیف نے ہنستے ہوئے کہا انائیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خود کو اس سے دور کیا تھا کیف کے بچے میں تمہارا سر پھاٹ دوں گی وہ ہلک کے بلچے لائی تھی آہ اتنی تم کیف نے اس کا مزاک اڑایا اور سویم کرتا باہر نکل گیا کہاں جا رہے ہو وہ اسے باہر نکلتا دیکھ کر فوراں بولی تھی ڈالنگ سردی بہت ہے اور مجھے اتنی جلدی مرنے کا شوق بلکل نہیں ہے کس قدر کمینے ہو تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہو اسے تو صدمہ ہوا تھا تو تمہیں کس نے کہا ہے اندر رہنے کو باہر آجاؤ کیف اپنے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا کیسے آجاؤں میرے کپڑے سارے بھیگ چکے ہیں اور تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا خیال نہیں آیا اس چیز کا تو شروع بھی تم نے کیا تھا بھگ تو وہ کہہ کر اندر جا چکا تھا پیچھے انایا اسے کوستی رہ گئی کیف واپس باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں بات روپ تھا انایا بھی پول سے باہر نکل آئی تھی اپنے گرد بازو لپیٹے وہ بری طرح کام پر رہی تھی کیف نے بات روپ سے تھمایا جس نے تھام کر جلدی سے پہن لیا اوپر میری وارڈروپ میں کچھ بھی مناسب دے کر چینج کر لو ورنہ سردی لگ جائے گی کیف کہتا ہوا پلٹ گیا انایا نے مکہ بنا کر ہوا میں لہ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ بتاتی اس کو وہ فریش ہو کر باہر نکلی جب کیف کی نظر اس پر پڑی اور پلٹ نہ بھول گئی اس کی لال رنگ کی فل سلیف سویٹ شرٹ اور نیچے سیاہ ٹروزر پہنے وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی کیف کے کپڑے اسے بڑے اور کافی لوز بھی تھے تولیے سے اپنے بال خوش کرتی وہ کیف کی نظروں سے لاعلم تھی میں کہاں رہوں گی انایا نے اس سے پوچھا اس کی آواز پر کیف ہوش میں آیا یہیں اور کہاں کیف کہتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر واش روم میں جا چکا تھا کیا؟ پیچھے وہ شاک میں چلائی وہ واش روم کے باہر مارش کرتی کیف کا انتظار کرنے لگی پورے فارم ہاؤس میں اس بیڈروم کے علاوہ دو اور کمرے تھے جو لاک تھے وہ جا کر دیکھائی تھی کیف فریش ہوتا باہر نکلا تو انایا اس کے سر جا پہنچی دوسرے رومز کی کیز کہاں ہیں اس نے پوچھا میرے پاس نہیں ہے کیف کا دعور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا کیا مطلب نہیں ہے وہ اس کے پیچھے گئی مطلب مجھے نہیں پتا کہاں ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم مام کی پارٹھی تھی یہاں اس لیے مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم اوکے تو تم نیچے لیونگ روم میں جا کر سو جاؤ میں یہاں رہوں گی اپنے گرد بازو بانتے اس نے حکم صادر کیا سیریسلی میرا فارم ہاؤس میرا بیڈروم اور میں لیونگ روم میں جاؤں واہ کیف نے بھمیں اچھکا کر تنزیہ کہا تو اور کیا میں جاؤں ہاں جاؤ اگر تمہیں اکیلے ڈر نہیں لگتا تو ڈر کیوں لگے گا ویسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے پوچھ لیا ہے تو بتا رہا ہوں اس فارم ہاؤس میں کچھ عجیب چیزیں ہیں کیسی چیزیں ہیں وہ ڈرتے ہوئے بولی گارڈ نے ایک دو دفعہ یہاں کچھ دیکھا ہے لیکن میں نہیں مانتا یہ سب فضول کی باتیں ہیں تم جاؤ نیچے جا کر آرام سے سو جاؤ کیف برپور اداکاری کرتے ہوئے بولا میں کیوں جاؤں میں تو نہیں جا رہی وہ صاف انکاری ہوئی اوکے فائن یہاں رک جاؤ کیف نے کندے جھٹکے تھوڑے پل خاموشی کے نظر ہوئے تھے انعیہ نے اس کی طرف دیکھا تو اسی وقت کیف نے بھی اسے دیکھا کیف نے شرارت بھرے انداز میں آنکھوں سے بیٹھ کی جانے بشارہ کیا تو وہ سٹ پٹائی چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا تم کمینے انسان سوچنا بھی مت اس نے تنبیہ کی کیا کیف انجان بنا انعیہ نے داند کچ کچائے تم سامنے کوچ پر جاؤ اوہ ہیلو اس کوچ پر چھوٹا بچہ بھی نہیں سو سکتا کیف کہہ کر بیٹھ پر جا لیٹا انعیہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا انعیہ وہیں بیٹھ کے پاس شکر لگاتی رہی وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی اس نے غلط ہی کی تھی یہاں آ کر نین سے برا حال تھا اور سمجھ نہیں آیا کیا کرے اس نے کیف کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے مزے سے لیٹا تھا کیوں فضول میں خود کو حلکان کر رہی ہو یہاں آ کر سو جاؤ کبھی نہیں اس نے غرہ کر کہا پاگل مت بنو میں اس طرف ہوں تم دوسری طرف آرام سے سو جاؤ کیف نے اسے کائل کرنا چاہا انعیہ نے دیکھا بیٹھ کافی بڑھا تھا ایسے بیچ میں کافی فاصلہ تھا اور اب اتنی نیند آ رہی تھی اسے کوئی اور حال نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تم اتنی جگہ پر رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ انگلی اٹھا کر وان کر رہی تھی دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا انعیہ نے مو بگاڑا اور لائٹ بند کرتی بیٹھ پر جا کر بیٹھ گئی اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اس کے سائد ٹیبل پر رکھے لیم سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی انعیہ دیرے سے کمبل اوڑ کر لیٹ گئی ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب کیف دیرے سے قریب ہوتا اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتا اپنے حصار میں لے چکا تھا انعیہ اس اچانک افتاد پر ہڑ بڑائی تھی تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں وہ چلائی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے بلکل نہیں چھوڑو کیف نے شوخی سے کہا انعیہ نے اپنی کوہنی اس کے سینے پر زور سے ماری تو کیف کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی تم چھوڑے بے شرم کہا تھا نا میرے قریب مت آنا اپنا تکیہ اٹھا کر وہ اسے مارنا شروع ہو چکی تھی کیف ہنستہ چلا گیا بیگم سردی بہت ہے اس لیے قریب کیا تھا تاکہ دونوں سکون سے سو سکیں کیف شرارت بھرے لہجے میں بولا اب اسے لاتی ہوں تمہیں انعیہ نے تکیہ بھینکر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں پر حملہ کرنا چاہا تو کیف نے فوراں سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اسے اپنے اوپر جھکایا اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش کو بیٹھوں چپ کر کے ایسے سو جاؤ ورنہ دوسری صورت میں تم صرف بچتاؤگی کیف کی خمار میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہار مانتے ہوئے اس نے سر کیف کے سینے پر گرایا تھا کیف نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حسار باندھا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے سینے پر سر رکھے مزے سے سو رہی تھی مزے سے پہلے